بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین میں سب سے پہلے تو اس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وانا جدر پہلی دفعہ تیس سال پہلے میں آیا تھا اور اس کے بعد وزیراعظم بن کے بھی آیا اس سے پہلے بھی الیکشن کیمپین میں بھی آیا میں وزیرستان کے لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جو فلسفہ ہے حکومت کا وہ یہ کہ ہم نے جو بھی لوگ پیچھے رہ گئے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ کہ ان لوگوں کو بھی اوپر لے کے آئیں اور یہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اوپر اٹھائیں اس لیے نہیں آیا کوئی ووٹ لینے کے لیے یا کوئی اسی طرح آپ سے جو الیکشن میں لوگ وعدے کرتے ہیں وہ وعدے کرنے نہیں آیا میری جو میری حکومت کی جو پولسی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کا جو بھی غریب طبقہ ہے اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے اس میں اس کی تعلیم کے اوپر زور اور تعلیم میں یہی نہیں کہ ان کو سکولرشپس دیں گے یہی نہیں کہ ان علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ادھر ہم نے آپ کے لیے سکول کالیج اور پھر جو مشکل ہے سب سے یونیورسٹی بنانا یہ کھولیں گے ٹیکنیکل کالیج کھولیں گے میں نے اقتدار میں آنے سے پہلے میاں والی میں نمل یونیورسٹی کھولی جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ وانہ سے بھی جا کے نوجوان ادھر نمل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو اس طرح کی ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہم نے ساری جگہ کھول لی ہیں کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا نوجوان ہے اور اسی نوجوان کو اگر ہم اچھا تعلیم دے دیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے دیں تو وہ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اوپر لے جائے گا اپنے خاندان کو اوپر لے جائے گا وہ بلکہ اپنے علاقے اور اپنے ملک کو اوپر لے جائے گا اس لیے تعلیم اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ روزگار اور خاص طور پر یہاں وزیرستان میں کیونکہ سب سے زیادہ تباہی جو یہ پچھلے پندرہ سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی تو ادھر نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں روزگار دینے کے لیے تو میں یہ جو آج پروگرام ہے کامیاب جوان جس کا مقصد کہ یہ جو آج چیکس دی ہیں یہ صرف شروعات ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیونکہ یہاں نوجوانوں کے اندر بے روزگاری سب سے زیادہ ہے ادھر ہم زور لگائیں بلوچستان کے علاقوں کے اندر زور لگائیں خاص طور پر جنوبی بلوچستان میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ہم نے پیکج دیا ہے کیونکہ ادھر بھی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں قبائل علاقے کے اندر جو کہ اب مرج ڈسٹرکٹ بن گئی ہیں پختون خواہ کا حصہ ہے ادھر اور پھر قبائل علاقے میں جو وزیرستان جو سب سے زیادہ یہاں تباہی مچی تھی ہمارا پورا کوشش ہوگی کہ آپ کی ہر قسم کی مدد کی جائے اور جس پہ نوجوانوں کو روزگار دینا سب سے زیادہ ضرورت ہے تو یہ جو ابھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اس پہ انشاءاللہ اگلے سال اور زیادہ ہم پیسہ ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم کرزے دے سکیں اور وہ ان کو روزگار مل سکے لوگوں کو پاکستان میں پوری طرح اندازہ نہیں جو ابھی شروع میں تقریر کی تھی کہ یہاں کے لوگوں نے پہلے تو اپنی انگریز سے ازادی لینے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اس علاقے نے دی تھی وزیرستان کے لوگوں نے انگریز کے خلاف سب سے زیادہ جنگ لڑی تھی یہاں لوگ بھی سب سے زیادہ شہید ہوئے اور انگریز بھی سب سے زیادہ ادھر مرے تھے یہ ہمیں پاکستان میں اس تاریخ کا پتہ نہیں ابھی دوسری چیز جب انیس سو سنتالیس میں جو ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر پنجاب میں اور کشمیر میں تو یہاں سے لوگ گئے تھے کشمیر میں لڑنے کے لیے یہاں کے لوگوں کی شہدہ کی قبریں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں کشمیریوں کے لیے ان کی ازادی کے لیے اور یہاں سے لوگ تیاری کر رہے تھے پنجاب میں جانے کے لیے ادھر بھی جدر مسلمانوں کی پنجاب میں جو قتل عام ہوئی تھی ادھر سے لوگ تیاری کر رہے تھے جانے کے لیے تو یہ ایک تاریخ ہے اس کی جو کہ زیادہ تر پتہ نہیں ہے ہمیں ہماری پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو اندازہ نہیں پوری طرح کیونکہ میں نے یہ تاریخ آپ کی پڑھی ہے یہاں تاریخ ہوں ایک کتاب بھی میں نے لکھی ہے تو اس لیے میں سب جانتا ہوں کہا کہ ہمیشہ آپ نے پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مجھے پورا طرح اندازہ ہے انیس سو پینسٹ کی جب جنگ تھی تو ہمیں یاد ہے یہاں سے بڑے بڑے لشکر گئے تھے جو مجھے ابھی بھی ہمیں پنڈی کے باہر ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تو میں آپ کی جو آپ کی اس ملک کے لیے جو آپ کا جذبہ ہے وہ میں پوری طرح جانتا ہوں اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مشکل کام تھا قبائلی علاقے کا زم ہونا پختون خواہ سے یہ بہت مشکل کام تھا اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس کے اس کے باوجود کے بڑی کوشش کی گئی انتشار پھلانے کے لیے اور مجھے پتہ ہے کئی لوگوں نے کتنی کوشش کی کہ کسی طرح یہ زم نہ ہو اور مجھے بڑی خوش ہی ہے کہ جس طرح آپ نے وزیرستان کے لوگ قبائلی علاقے کے لوگ جس طرح سب نے ملکے اس کو کامیاب کیا خاص میں آپ کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ قبائلی علاقے کے لوگوں کے مصطبع کے لیے بہترین فیصلہ تھا ابھی جو آپ نے پاس نامہ پڑا اس میں زیادہ تر جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پختون خواہ کے چیف پنسٹر سے ہیں اور میں اس لیے گورنر اور چیف پنسٹر کو دونوں کو آج یہاں دعوت دی کہ وہ یہاں آئیں اور آپ کی ساری انہوں نے ڈیمانڈز سنی ہیں بلکل ان میں سے زیادہ تر بہت جائز ڈیمانڈز ہیں ڈسٹرٹ کا جو یہ جو سب ڈیویجن اور ڈسٹرٹ کا یہ جو آپ نے مطالبہ کیا یہ میں نے پہلے بھی محمود خان کو بتایا ہوا ہے وہ پوری مشاورت کریں گے آپ سے مشاورت کریں گے سب سے مشاورت کریں گے انہوں نے مجھے پورا یقین دلوایا اور پھر تب یہ فیصلہ کریں گے جلدی فیصلے میں ان کو یہ خوف تھا کہ اس سے ایک فیصلے کی وجہ سے اور مشکلات نہ اس علاقے میں کھڑی ہو جائیں لیکن ہمیں پوری طرح اس چیز کا سمجھ ہے کہ یہاں سے ٹانگ جانا بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے اور ہمارے کوشش یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے مسئلے بانا کے اندر حل ہو تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان قریب آپ کو اس کے اوپر ہمیں خوشخبری دیں گے جو میرے ہاتھ میں ہیں اور بڑی جائز ڈیمانڈ ہے آپ کی وہ جو ہے تھری جی فور جی کی خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا تھری جی فور جی کھل جائے گا مجھے پتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر خاص طور پر یہ بہت مجھے پتا ہے کہ نوجوانوں میں یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی بڑی جائز ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ جو موبائل فون اور جو جو تھری جی فور جی فسیلٹیز ہے انٹرنیٹ اس سے تعلیم کی بھی اس سے ہر قسم کی اب دنیا تو ادھر چلے گی ہے ٹیلی فون موبائل فون کے اوپر اور یہاں کے لوگ بدقسمتی سے قبالی علاقے میں میں نے کوشش ایک سال پہلے سے لگا ہوا تھا لیکن سیکیورٹی کا ایشو تھا ہمارا جو دشمن اس وقت ہندوستان میں ایک ایسا انتہا پسند ایک حکومت ہے جس کا سربرا جس نے گجرات میں مسلمانوں کے جو قتل کیے گئے تھے مسلمان تقریباً سترہ سال پہلے وہ اس میں ملوث تھا وہ آج ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے کبھی بھی اتنا پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن کبھی بھی 73 سالہ تاریخ میں ایک ہندوستان کا پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا اور ان کی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں انتشار پھلانا دیشت گردی کرنی بلوجستان میں ہمیں پتا ہے کہ ان کی پوری کوشش انتشار پھلانے کی ہے ان گروپس کے پیچھے پیسہ چل رہا ہے یہ سب ہمیں نالج ہے ادھر بھی وزیرستان میں بھی ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو اقصائیں پاکستان کے خلاف تو اس لیے یہ 3G 4G کا مسئلہ بنا ہوا تھا یہ فسلیٹی 3G 4G کی لیکن ہم نے میں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسی سے بات کی پاکستانی جنرل باجوہ جنرل فیض جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ اپنے فیصلہ کیا کہ ہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اس کی دہشت گرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اس وقت ضرورت ہے یہ اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے میں آگے اور صرف آپ کے لیے جو آخر میں دو تین چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کیونکہ وزیرستان پیچھے رہ گیا یہاں تقریبا جو ہم ہم نے اندازہ لگایا کہ ستر فیصد لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے اور اس لیے ہم نے خاص آپ کے لیے اپنا جو احساس پروگرام ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر جو بھی ہمارے ساتھ آ جائی ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم جو احساس پروگرام میں پورا زور لگائیں کہ جو غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کے لیے ہم پیسے بھی دیں ان کو خواتین کے لیے ہم مویشی بھی دیں تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکیں اپنی آمدنی بڑھا سکیں وہ بھی ہم کرنے لگے ہیں سکولرشپس بھی دینے لگے ہیں تعلیم میں بھی مدد کرنے لگے ہیں اور باقی جو محمود خان ان کو خاص طور پہ ان کو خود اندازہ ہے کیونکہ جب سوات کے اندر ایک پوری وہ جو ملٹری ایکشن ہوا تھا تو سوات کے لوگوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور محمود خان کیونکہ سوات سے ان کو پوری تا علم ہے اس لئے ان کو اندازہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے اس سارے قبائلی علاقے میں اور خاص طور پہ وزیرستان میں کتا نقصان ہوا اس لئے آپ بے فکر ہو جائیں یہ سمجھیں کہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو آپ کی حکومت ہے ووٹ آپ نے جسے مرضی دیا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم نے اس علاقے کو اٹھانا بھی ہے اور پھر جو 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 فسیلٹیز آپ کو دے سکتے ہیں مثل میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ہم یہاں زیتون کی پورا ایک انقلاب لے کے آ رہے ہیں جو زیتون ہے زیتون کا درخت ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ زیتون کا تیل جو اس سے نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کو اس وقت باہر سے تیل گھی باہر سے مگوانا پڑتا ہے اور آج کل کیونکہ باہر قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو ہمارے بھی یہاں گھی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے زیتون یہ سارا جو علاقہ ہے ہم نے ساری سروے کی ہے یہ بہترین علاقہ دنیا میں بہترین علاقہ ہے زیتون کے لیے تو اس کا ہم پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں اگلے مہینے ہم پورے یہاں آپ کی پوری پلانٹیشن کرنے لگے ہیں زیتون کی وہ آپ کو دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ دھیان رکھیں یہ یقین کر لیں کہ یہاں اگر تین چار سال میں یہ زیتون کے درخت ہو گیا اور کئی ویسے بھی یہاں جنگلی اگتے ہیں زیتون ان کو بھی پیواند کر دیا تو یہاں آپ کے پاس اتنی زیادہ آمدنی آئے گی زیتون سے کہ آپ کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے کراچی اور کئی نہیں جانا پڑے گا یا دبائی یا کئی تو یہ بھی ہم انشاءاللہ یہ وہ کرنے لگے ہیں اور جو آپ نے باقی بھی باتیں کی سڑکیں بنائیں تاکہ آپ کی جو جو بھی ہاں آپ سبزیاں گاتے ہیں اس میں بھی آپ کے سہول ہوتا ہے انشاءاللہ بھی ایک اور ایک سڑک کا تو میں نے آج کر دی ہے اوپننگ اناؤگریشن کر دی ہے تو باقی بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ سہولتیں بڑھاتے جائیں گے اور آخر میں ہاں یہ بھی یہ بھی بڑا ضروری میرے انہوں نے مجھے کہا کہ بزرگوں کی جو عزت ہمیشہ قبالی علاقے میں تھی اس کو بحال کیا جائے میں بالکل آپ سے اس چیز پر متفق ہوں کیونکہ میں آپ کی تاریخ جانتا ہوں ہمارے سارے قبالی علاقے ہیں بلکہ ہمارے دین کے اندر بڑوں کی عزت ہے اور قبالی علاقے میں خاص طور پر بڑوں کا خاص رول ہے تو یہ جو ہم جو جرگہ سسٹم تھا جہاں بیٹھ کے سارے فیصلے ہوتے تھے اس کا جو ہم نے اب جو اس کو آلٹرنٹ آلٹرنٹ آہ ڈسپیوٹ ریزولوشن اے ڈی آر اس کے اندر بڑے ہی ہوں گے جو وہ جرگہ ہوگا جو اب ہم اس کو نام فرق دے رہے ہیں اے ڈی آر اس میں بڑے ہی بیٹھیں گے اور آپ کی حیثیت ہوگی آپ بھی فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ یقین رکھیں کہ ہم آپ کی روایتیں جانتے ہیں اور روایتوں کے مطابق ہم بھی آپ کے بڑھوں کو پوری عزت دیں گے میں پھر سے آپ سب کا شکر گزاروں اس کے بعد میں یہ عثمان آپ کو عثمان ڈار پوری تاقید کرتا ہوں کہ اگلے سال اس باری جتنی ہم نے سکولرشپس دے رہے ہیں ان علاقوں کے اندر اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جہاں نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں ادھر خاص طور پر آپ نے زور لگانا ہے کہ اور زیادہ اس سے دبنی تعداد کی سکولرشپس دی جائیں اور میں محمود خان آپ کو یہ تاقید کروں گا کہ آپ یہ جو بھی انہوں نے پورے مسئلے بتائے ہیں ڈیمز کا خاص طور پر کیونکہ پانی کی ہر جگہ پاکستان میں مسئلہ ہے تو جتنی جتنی ہم چیک ڈیمز بناتے رہیں گے ان کے لیے پانی کی آسانیہ ہوتی رہیں گی ہاں اور آخر یہ سارے علاقے کے لیے جو اور خوشخبری وہ یہ کہ اب ہر خاندان کو ہیلتھ انچورنس ملے گی یعنی وہ کارڈ ملے گا کہ کسی بھی ہسپتال میں آپ اپنا علاج سات لاکھ روپے تک مفت کروا سکتے ہیں بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا وزیراعظم کی عوام نے ووٹ جس کو مرضی دیا اس سے فرق نہیں پڑتا وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعظم کے عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے بھرپور کام کریں گے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم میں وزیراعظم میں 3G 4G انٹرنٹ ساویس فورش شروع کرنے کا اعلان کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ 3G 4G ساویس نوجوانوں کی ضرورت ہے زیتون سے متعلق انہوں نے کہا کہ زیتون کا انقلاب لے کر آ رہی ہیں زیتون کے تیل سے اتنی آمدن آئے گی کہ نوکری کے لیے کراچی یا دبائی نہیں جانا پڑے گا قبائلی علاقوں میں بڑوں کا خاص کردار ہے جرگہ سسٹم کا متبادل اے ڈی آر میں بڑے ہی بیٹھیں گے وزیراعظم کی روایتوں کے مطابق بڑوں کو عزت دیں گے وزیراعظم عمران خان وانہ میں موجود ہیں تقریب سے خطاب کر رہے تھے